اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ نے میرے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو کچھ تین پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو میں اپلوٹ کروں گا ابھی تک وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکا تو آپ کو تھوڑا سا میں پتاتا چلوں کہ میں نے ایک مینی پیٹرول پپ کا پرچیک سٹارٹ کیا ہے جو کہ تقریباً 80% کمپلیٹ ہو چکے اور 20% رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جل سٹارٹ ہو جائے گا اچھا کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بلوگ سرائکی میں بنایا کریں آپ کی لینگویج بھی سرائکی ہے تو بیری لینگویج بھی سرائکی ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ سرائکی میں بنایا کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بلوگ سرائکی میں بناوں تو کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ مجھے بلوک سٹائکی میں بنانا چاہیے یا ادو میں تو جن کے ووڈ زیادہ ہوں گے اگر سٹائکی میں کسی نے کہا کہ آپ بلوک بنائیں تو اگر ان کے ووڈ زیادہ ہوں گے تو سٹائکی میں بنائیں گے اور اگر ادو والوں کے زیادہ ہوں گے تو پھر ادو میں بلوک بنائیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سائٹ کی دیواریں یہ بھی دے دی ہیں اور یہ گراسی پلاڈ لگایا ہوا ہے اور یہ واش روم ہے پیچھے نلکہ وغیرہ موٹر وغیرہ اور یہ آفیس ہے یہ سٹور ہے اور یہاں پہ ہمارے جو ٹینک ہیں وہ ہیں پڑے یہ ٹینک ہے یہ پیٹرول کا ٹینک ہے اور یہ ڈیزل کا ٹینک ہے میں جللی جللی سے اس لیے بنائے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپر جو ویڈیو ہے وہ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اچھا یہ بادشوں کی وجہ سے دیکھیں کہ یہ جو دیوار دی گئی تھی اس کے پیچھے سپورڈ نہیں تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک درار آ چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اتنا جائے لازٹ ٹائم جب بارش آئی تھی تو بھاگ کے صبح صبح یہاں آیا تھا کہ کہیں دیوار نہ گر گئی ہو لیکن شکر ہے کہ بچ گئی ہے اور یہاں سے بھی ہے اور وہاں سے آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک درار یہاں سے آ چکی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پیچھے جو ہے ان کی سپورٹ نہیں ہے آپ دیکھیں تو سپورٹ جب نہیں ہے تو گلنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں لیکن ابھی تو ٹھہریے میری کوشش ہے کہ جلدی سے جو ہے مصری کو بلا کے اس سے سیٹ کرا لیا جائے یہ جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں یہ وہ فیول ڈیسپینسر کی ہیں یہ بھی ہو جیے تو الحمدللہ ابھی چلتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمیں یہاں پہ ہیں وہ کافی دیل سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک بندے کی ہمیں انتظار تھی تو ان کی انتظار ہم کرتے لے لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے تو میں نے ان سے جب فان پہ بات ہوئی میں نے کہا میں گھر والی سائٹ پہ جا رہا ہوں اب وہاں آ جائیے گا اور وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی تو ابھی ہمیں کہا جانا ہے ابھی جانا ہے ہمیں ہمارے فراز بھائی ہیں میری ویڈیو میں بھی وہ آ چکے ہیں تو ان کے گھر ایک مجلس کا پروگرام ہے مجلس ہے ان کے گھر تو انہوں نے سپیشلی جو ہے انوائٹ کی ہے تو ان کے گھر ابھی ٹائم رہتا ہے تقریباً پونہ کھنڈا بھی رہتا ہے تو ان کے گھر چلتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے ان کی مجلس جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں جو ہے تو درہے میرا دسانی دا کیا ہی میرا دام دے بوٹے گھنٹے ہیں ترہ چار وہ لاڑے نے ایک چھانے 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 پھلے پھلے ٹھیک ہے ہاں پہ لانگوڑی چھاڑ دیوائرے اچھے دیکھ لے تو ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سامنے ہی چو ہے ایک جگہ بنی ہوئے یہاں پہ دراخت ہیں اور وہ کافی مزے کی جگہ ہے اور بہت تھنڈی جگہ ہے تو چچا رفیق بھی بیٹھے ہیں مری ہے ہی نا سمجھو مری ٹھیک ہے یہ بہت پرانے ڈرائیور ہیں پڑے ٹریکٹر ڈرائیور ہیں اور ساری زندگی ان کی ٹریکٹر چلاتے ہی گھوزر گئی ہے اور گھوڑے کے جو ہے یہ کافی شوکین ہیں پڑے اور بہت اچھے سوار ہیں اور اس میں جو ہے یہ انہوں نے ٹرافی جو ہے وہ جو ہے جیتی ہوئی ہے انہوں نے کھلتا کیوں ہے غلط ہے ٹرافی گن میں جیتی ہوتا ٹھیک کھڑے آگے جوڑے پہتا کو کیوں کھڑا آپ کرے جوڑی تو ٹیڑا گئے جوڑے 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 رنگ رسے رکھڑے ہیں کوئی غلط ہے گن سے ڈرائیور ہی لیو دار مگ جنگ کمیز پاپا ہوتا تو یہ سامنے چاول جو ہے کاشت ہو رہے ہیں یہ چچا رفی کے ہیں دیکھیں جی بارش کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے یہ پتلے ہیں اور بانس ہیں پڑے تو اس کی جو چھات ہے ہم نے یہاں پر ٹھا دی تھی تو ابھی دیکھیں کہ یہاں پر پانی کٹھا ہوا ہوا ہے میرے خیال میں تو یہ جگہ جو ہے میرے خیال میں بہت ایک گڑھا پڑ گیا یہاں پر جس کی وجہ سے پانی کٹھا ہو گیا اور یہاں سے پانی ٹپک رہا ہے تو ڈر ہے کہیں یہ گرنا چاہے اور یہ دیکھیں ہم یہاں پر بہت کم ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے کافی پھیل یہاں کوئی ہوتا نہیں ہے اور یہ حالات ہو چکے ہیں پہلے اجمل بھائی اور میں یہیں پہ ہوتے تھے تو ہم جگہ کا خیال بھی کرتے تھے صفائی بھی کرتے تھے اور اب جب نہیں ہوتے تو یہ حالات ہے یہ دیکھیں پیلر کے نیچے بھی کھٹے ہو چکے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ بلکل مٹی تک جو ہے وہ پانی میں چلی گئی ہے اور یہاں سے سراخ ہو گیا ہے بلکل دیکھیں آپ یہاں سے یہاں سے یہ اس جگہ سے اور آگے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہی تر اب تو مجھے ڈر ہے کہ انگید نہ جائے تو اسے گیدنے سے پہلے شاپر لیتے ہیں شاپر اس کے اوپر ڈلوا کے اس کی ایک بار پھر لپائی کرا دیتے ہیں اجمل اور میں بزار کی طرف آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری بائیک بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کیچر سے پانی سے کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ جو روڈوں پہ سرکوں پہ اور کچھی سرکوں پہ جو پانی ٹھہرا ہوتا ہے تو وہ بائیک کو لگتا ہے جس کی وجہ سے کافی جو ہے زنگ لگ چکتا بائیک کو آپ کو جیسے بتا ہے کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی میں نے بائیک لی ہے اور وہ ابھی مطلب کے نیوی ہے تو جب زنگ لگتا ہے تو پھر کافی تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اسے واش بھی کروا رہے ہیں اور بارش کے انکانات تو ہیں لیکن کیچر ویسے ہی ہے پڑا لیکن اب ثوڑا سا بچ پچا جیسے چلائیں گے امید کافی ہے کہ اس سے پھر سے جو ہے کیچر اور وہ گندہ پانی نہیں لگے گا ہم بائیک یا کار جتنی ہی واش کرا لیں ہمارے جو روڈ ہیں اور جو آنے جانے کا راستہ ہے وہاں پہ کوئی چیز صاف رہی نہیں سکتی آپ نیچے سے دیکھیں کہ کتنی مٹی جو ہے پھر سے آ گئی ہے اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تو بس اوپر تو کچھ صاف ہے ہی ہے لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری خراب ہو چکی ہے ادھر سے وہ چین کور بھی خراب ہو چکے ہیں الحمدللہ جی فراز بھائی کی مجلس میں پہنچ گئے ہیں یہ فراز بھائی ہیں اور ساتھ میں جو ہے لوگ بھی آنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اسٹا اسٹا سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھائی ادھر جو ہے پانی بنا رہے ہیں سامان بھائی بھی ساتھ ہیں ہمار بھائی بھی ساتھ ہیں پڑے تو ابھی جیسے ہی جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ پانی جو ہے تیہار ہے پڑا توڑے لوری دے میں بابا کرے گا نہیں آرام مصون توڑے لوری دے میں بابا کرے گا نہیں آرام مصون مجلس سے جو ہے ہم واپس آ چکے ہیں اور مجلس میں لنگر جو تھا وہ بھی ہم نے کھایا لنگر میں پریانی تھی اور اس کے بعد جو ہے کھیر بنی ہوئی تھی کھیر بڑی ہی لذیذ تھی تو الحمدللہ وہ کھا کے بس ہم واپس آ چکے ہیں تو آج کا جو ولوگ ہے وہ یہیں پہ ایل کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ